اللہ الرحمن الرحیم آج سے پہلے جتنی بھی ہماری میٹنگز ہوئیں شیخ فیاض صاحب کیونکہ خدمت گروپ کی طرف سے ہمارے ساتھ شامل تھے اور ہم تمام میٹنگز میں کمیشنر صاحب کی ڈپٹی کمیشنر صاحب کی جاتے رہے ہیں اس میں آج جو ہمارے حبیب اللہ رندہوہ صاحب ہے جو ٹیکنیکل کمیٹی کے چیف ہے آج ان کا ٹائم تھا دو تاریخ کا ریپورٹ دینے کا آج انہوں نے وہ ریپورٹ سبمٹ کر دی ہے جی ڈی سی آفیس میں اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس ریپورٹ میں وربل انہوں نے ہمیں بتا دی ہے کیونکہ اس میں ایک دو چیزیں کچھ مینج کرنے والی تھی جو انہوں نے صبح دینی ہے کیونکہ ان کی ٹیم صبح آ کے یہاں سے دوبارہ ایک انہوں نے وزٹ کرنا ہے اس کے بعد وہ سٹیم کر کے ہمیں وہ جو ہے وہ ریپورٹ دے دیں گے ابھی تک جو انہوں نے بتایا ہے وربل ہمیں اس ریپورٹ کو دیکھتے ہوئے اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے جو یہ مسئلہ تھا کہ پوری بیلڈنگ کو گرانا نہ پڑے یہ بچے تو ہو گئے کہ بیلڈنگ کو گرانے کی کوئی ایسی صورتحال نہیں سامنے آئی کچھ حصہ ہے جو ہماری بیلڈنگ کا سیکنڈ تھرڈ اور فورت فلور ہے وہ ویک ہے اس کو ہمیں کارڈن آف کرنا پڑے گا اور اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ جو چیف انجینئر صاحب ہیں اور جس میں باقی تمام جو میک میں ان کے بھی انجینئر شامل تھے کہ ہمیں بیسمنٹ سے ہماری جو کار پارکنگ ہے وہاں سے لے کے ٹا فلور تک جو ڈیمیج حصہ ہے اس میں سکیف فولڈنگ لگانی پڑے گی جس دن ہماری وہ سکیف فولڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ آپ صبح سے ہی اپنا کام شروع کروا سکتے ہیں اور جس دن وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہمارا لیفٹ سائٹ والا کام ہے اس دنی دیر میں ہم اس سے بھی دیکھیں گے کیونکہ الیکٹرک کا معاملہ ہے الیکٹرک کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پہلے یہ مصحف ہو چکا ہے اس میں ہمارے اپنے پرائیوٹ جو تھے الیکٹریشن اور وابڈا کے جو سینئر الیکٹریشن ہیں وہ ساتھ لگے ہوئے ہیں انہوں نے دو فلور آج کمپلیٹ کر لی ہیں اور جس دن ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا سکرپ فولڈنگ اور یہ الیکٹرک کا کام اس دن ہمارا جو لیفٹ سائٹ والا پلاز ہے وہ ٹوٹل اوپن ہو جائے گا جی الحمدللہ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو فرنٹ والی سائٹ ہے جو جو وہ کام اوپر سے بنتا ہے وہ تعمیر کا جو رینویشن کا کام ہے کمپلیٹ ہوتا جائے گا آج ساتھ ساتھ جو کارڈن آف ایری ہے اس کو وہ جناب آن کریں ملک صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی ہے کہ جتنے بھی ہمارے تاجر بھائی ہیں ہم خود بھی تاجر ہیں ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ایک گھنٹہ بھی پلازہ ڈلے نہ ہو اور وہ فوراں کھول جائے لیکن انسانوں کی جان جو ہے وہ سب سے قیمتی ہے جتنا بھی نقصان ہو گیا اس کے بدلے اللہ نہ کرے کسی ایک جان کا بھی نقصان ہو جائے یا ہو جاتا تو وہ اس نقصان پہ سب پہ بھاری ہونا تھا تو انشاءاللہ آج میں اور ملک صاحب صبح دس بجے سے لے کے شیخ صاحب کو بھی دعوت دی تھی شیخ صاحب کی کوئی ذاتی مصروفیات تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے ورنہ وہ ہر میٹنگ میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو انشاءاللہ یہ کام جو ہے یہ ہمارا کل نہیں تو پرسوں سے اس کا فولڈنگ کا کام شروع ہو جائے گا اب یہ کل آئیں گے ویزٹ کریں گے وہ ہمیں اس کا طریقہ کار بتائیں گے ہم نے جو ابھی تک کنسرٹنٹ جو ہمارا پرائیویٹ کنسرٹنٹ ہے اس سے بھی جو بات کی ہے اس نے تمام کمپنیوں نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ باقی کنسرکشن کا کام جہاں ہم تین مہینے لگاتے ہیں وہ انشاءاللہ دالہ ایک مہینے میں ہم آپ کو مکمل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اس بات کی تائید کرتا ہوں اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ میں ملک صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ میٹنگ کا حصہ رہا ہوں دو دفعہ میری ڈی سی صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے ایسی صاحب سے بھی انفرادی طور پر میٹنگ ہوتی نہیں ہے اور سی ایم ہاؤس میں بھی ہم لوگ گٹھے گئے ہیں لیکن جب ہم نے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹڈ ہو کے پیرا دے کے پہلا سٹیپ اٹھایا تھا تو ہمارے پاس ایک ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم نے پلازا کھلوانے کے لیے سر توڑ کوشش کرنی ہے جہاں تک اس کا آپریشنل کا تعلق ہے جو ملک صاحب نے آپ کو ڈیٹیل گفتگو بتائیے بلکل ایسے ہی ہے آپریشنل ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے باقی جو ال ڈی اے کے جو چیف ہے رندعوہ صاحب اس میٹنگ کا میں حصہ نہیں رہا ہوں وہ ٹیکنیکلٹیز ایکسپرٹی کے حوالے سے جو میٹنگ ایکسرسائز کی ہیں وہ ملک صاحب اور بشارت صاحب نے کی ہیں وہ انہوں نے جو آپ کو بتایا ہے میرا خیال ہے کہ بہتری انداز میں جو ان کی ایکسرسائز ہوئی ہے جو پری کاشنس ہیں جو مسائل ہیں اتاروں کی انوالمنٹ ہے لیسکو کی انوالمنٹ ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہتر ہی بتایا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے دیکھیں یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے اس میں یونین انفرادی حصیت میں کوئی بھی اگر اپنی ایکٹیوٹی کرے گی تو وہ اکیلی رہ جائے گی یونین کو ہمارے تاجر بھائیوں کی ضرورت تھی تاجر بھائیوں نے پورا یونین کا ساتھ دیا ہے اور شانہ بشانہ کھڑے ہوکے ان کا ساتھ دیا ہے اگر یہ تاجر بھائی یونین کا ساتھ نہ دیتے تو یونین کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا یونین اکیلی کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی جب تک کہ سارے ساتھی دو ساتھ نہ ہو تو یہ ان ساتھیوں کی میربانی ہے کہ یہ ساتھ کھڑے رہے ہیں اور یہ مشکل وقت ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور سربت سجود ہوتے ہیں جس سجود کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں جلدہ جلدہ ہماری پلازے کی میٹی کا حصہ تھی ہے مجھے تو بہت جو نام آیوسی اور افسوس ہوئے ہیں یہ ساری کارکردگی کو دیکھ کے پندرہ دن ہمارے ضائع کی ہیں یہ سارا کچھ جب گورنمنٹ نے اگر کرنا تھا تو ہمیں پہلے بھی یہ کچھ دن پہلے بھی کر سکتے تھے گورنمنٹ کالرز ادھر جو نام فولڈنگ لگانے آ رہی ہے پہلے ریٹن رپورٹ تو ہمارے آتھ ہم میں دکھائی جاتی ہے ایک بات دوسری جیڑی کمپنیاں پہلے لے کے سپیسیمن لے کے گئی ہیں انہوں نے ریزلٹ کی کہندہ ہے انہوں نے ریزلٹ تو بغیر اسی اسٹیپ فولڈنگ کیوں لانا چاہ رہے ہیں اور جیڑا حساس ہے یہ انہوں کام از کام اگلا جو فرنٹ والا جیڑا ڈیمج حساس ہے اس کو وہ جو نا بے شک اس کو کارڈن اوف کر کے پچھلے لوگوں کو عباد کرنے میں کیا اس میں پرابلم ہے اس کو عباد کرنے کا سوچے جا تاکہ تاروں کا معاملہ ہے پانی کی بحالی کا معاملہ ہے یہ میں نے ہر فلور کا جو نا سسٹم علیدہ کیا ہوا ہے ایک ایک جو نا لائن صرف بچھانی پڑتی ہے اور آپ کو سپلائی جو نا ہر فلور کو علیدہ سے دی جا سکتی ہے یہ بالکل جو نا غلط ہے اس مجھے تو کام از کام اس پر بہت تحفظات ہیں یہ تاجر رول جائیں گے مر جائیں گے یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیدہ میں اس کے جانعہ کے خلاف ہوں سیل کرنے میں بھی ہمارا اپنا کردار ہے یہ سیل کوئی سیل سول نہیں تھا آگے لگتی ہیں لگ جاتی ہیں سیل بھی ہم نے خود کروایا ہے اس میں ہمارا کردار ہے ہم بقاعدہ انٹرویو دیتے رہے ہیں کہ اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا یہ خود سے سارا کچھ کیا ہے جانی نقصان کیا جانی نقصان ہونا تھا چھاتک گری تو نہیں میں صرف بھائی یہی میں ریکویسٹ کہا رہا ہوں آپ سے کہ چھاتک گرانے کے لیے پہلے کوئی چیز وضاحت تو ہونا کہ یار یہی سار ڈیمیج ہے اس کو بجائے اگر چیز کوئی اس کی کلیرینس نہیں ہے کوئی واضح نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو کس طرح جو ہونا اس کو جو ہونا ہم جو ہونا اس کو برداشت کر لے کہ یہ گرایا جائے یا اس کو سارے جو ہونا پورے پلازے کوئی جو ناو کارٹن آف کیا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میں بات صاحب کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کسی نے بھی اس پوری گفتگو میں ہم میں یا ملک صاحب نے یا میں نے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم ان رائٹنگ رپورٹ کے بغیر کوئی کام یہاں شروع کر دیں گے ہم نے یہی بتایا ہے کہ ہمیں وربل جو کہا گیا ہے وہی ان رائٹنگ میں ہے اور شاید بات صاحب اس وقت یہاں موجود نہیں تھے کہ کل وہ ٹیم آئے گی وہ ہمیں سٹیمٹ کر کے وہ پوری رپورٹ دے گی اور ہم سب سے پہلے انشاءاللہ بات صاحب کو وہ رپورٹ دکھائیں گے کسی کا دل نہیں چاہتا کسی تاجر کا بھی دل نہیں چاہتا کہ اس پلازے کی ایک اینٹ بھی اکڑے میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ جان مال سے بہت زیادہ قیمتی ہے یہاں عربوں کا نقصان ہو گیا ہے ایک جان بھی اگر چلی جاتی تو اس کا کوئی نعمل بدل نہیں تھا آج بھی جو کچھ سیکیورٹی میئرز لیے جا رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ یہاں اگر ہزاروں لوگ نیچے آباد ہو جاتے ہیں اس کے سیکیورٹی میئرز پورے ہو جائیں اس کے بعد انشاءاللہ یہ مہینوں کی بات نہیں ہے یہ دنوں کی بات ہے کہ جو انٹیکٹ ایریہ ہے اس کو ہم کھول دیں گے انشاءاللہ اور کوئی چیز کوئی کام بغیر تحریر کے بغیر تحریر رپورٹ کے کوئی کام یہاں نہیں ہوگا یہ میں بڑی تفصیل سے کر رہا ہوں کہ کوئی کام بغیر تحریری رپورٹ کے یہاں پلازا میں نہیں ہوگا ہم نے بہت ظلم کی اس پلازا کے ساتھ ہم جس جس میٹنگ میں گئے ہیں ہمیں ہر چیز کا نو سی مانگا گیا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا اختلاف کرنا احتجاج کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے سڑکے ہم سے زیادہ بلوگ کوئی نہیں کر سکتا جیلوں میں ہم سے زیادہ کوئی نہیں جا سکتا لیکن میرے سامنے اور ملک صاحب کے سامنے ہزاروں تاجر ہیں جن کے روزگار جن کا یہاں سے وابستہ ہے اس لیے ہمیں جذباتی نہیں ہمیں حوصلے اور سکون کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے ہمارا یہ تاجروں سے یہ وعدہ ہے ملک کلیم صاحب کی قیادت میں کہ ہم انشاءاللہ اس پلازے کو آباد کریں گے اور اس سے زیادہ آباد کریں گے شکریہ میرا خیال ہے بشارت صاحب نے بڑا تفصیل سے بیان کر دی ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری کوشش میں کوئی فرق اگر کسی کو نظر آیا ہے تو ہم جواب دیں اور صرف ایک بات کہ قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی انسان کو کچھ نہیں ملتا اور رزق جو اللہ نے ہمارا لکھ دی ہے بحیثیت مسلمان وہ ہمیں ملنے ہیں اور اللہ کا ایک حکم ہے قرآن پاک میں کہ ان اللہ مات صابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہمیں یہ مشکل وقت صبر کرنا پڑے گا اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی اور ہمارے ایک تاجر بھائی نے بتایا تھا ایک حدیث ہے کہ آگ اور پانی سے ہوا ہوا نقصان اللہ تعالی تین گناہ پورا کر کے آپ کو دیتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اللہ کی مدد سے اپنے اس نقصان کو تین گناہ میکسیمم پورا کریں گے تا ایمان ہے